دوستو شاروک خان کی فلم ڈنکی کا ٹریلر آج ریلیز ہو چکا ہے اور آج میں اسی کا ریویو کروں گا آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سال میں شاروک خان کی دو فلمیں ریلیز ہوئی پتھان اور جوان دونوں ہی بلوک بشٹر رہی تو کیا ڈنکی بھی بلوک بشٹر ہوگی میں اور آپ مل کر یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹے نہیں دبائی تو ضرور دبا دو اس فلم کی جو پرشت بھومی ہے وہ ہے پنجاب تو پنجاب کے کھیتوں کے بیچ میں ایک ٹرین جا رہی ہے اور اس میں سے شاروک خان باہر جھاگتا ہے اور وہ بات کرنی شروع کرتا ہے شاروک خان بتاتا ہے کہ اس فلم کی کہانی نائنٹین نائنٹی فائی میں شروع ہوتی ہے جب وہ ایک گاؤں لٹو میں آتا ہے جہاں اس کو چار دوست ملتے ہیں جو سب ہی لندن جانا چاہتے ہیں انہی دوستوں میں ہیں ایک کلو بھائی اور دوسری پیپسی پننو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب کے بچے بچے کا یہی سپنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ بڑا ہو ویسے ہی ویدیش چلا جائے پنجاب میں شاید ایسے دس پرسنٹ بچے بھی نہیں ہوں گے جو ویدیش نہیں جانا چاہتے اور پنجاب کے یہ نوجوان ویدیش جانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی تو اللیگلی بھی جاتے ہیں کبھی کبھی تو جان پر کھیل کر بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اگر ویدیش جائیں گے تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں تو ویدیش جانے کا بھوت سوار ہوتا ہے ان کے سر پر تو اب شارک خان اور اس کے دوست مل کر ویدیش جانا چاہتے ہیں اور ان کو ملتا ہے بومن ایرانی جو ان کو کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو ویدیش بھیج دوں گا لیکن آپ لوگوں کو اس سے پہلے انگلیش سیکھنی پڑے گی اس ایک سین سے پتا چلتا ہے کہ بھائی فلم میں ان لوگوں کو بہت سارے فراؤڈس ملیں گے جو ان کو کہیں گے کہ وہ ان کو ویدیش بھیج دیں گے لیکن شاید وہ ان کو ویدیش نہیں بھیج پائیں گے اب شارک خان کہتا ہے کہ بھائی انگریزوں نے ہمارے دیش پر سو سال تک راج کیا جب وہ یہاں آئے تھے تو ہم نے تو ان سے نہیں پوچھا تھا کہ بھائی آپ کو ہندی آتی ہے کیا تو اگر ہمیں لندن جانا ہے تو یہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں انگلیش آتی ہے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلم میں سبھی سینٹیمنٹس اور ایموشنز کو یوز کیا گیا ہے اب ٹریلر میں جو دکھایا گیا ہے اس سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایجنٹ ان کو لیگلی ویدیش نہیں بھیج پاتا ہے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ان لیگلی یہ لندن جائیں گے اور ظاہر سی بات ہے ویدیش ان لیگلی جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے کہیں بھی راستے میں جان جا سکتی ہے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی ممبئی سے اٹھے اور دلی پہنچ گئے تو یہ سبھی دوست ویدیش جانے کے لیے وہ خطرہ مول لیتے ہیں اور یہ لوگ ان لیگلی لندن میں گھسنا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے راستے میں بہت ساری مصیبتیں آئی ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ راستے میں ایک دو مر بھی گئے ہوں اس کے آگے ٹریلر میں ایکشن دکھایا گیا ہے شارک خان کو آریشت کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر آتا ہے کلائمیکسین یعنی پچیس سال کے بعد شارک خان ایک رچ آدمی بن گیا ہے جس کا نام ہے ہردیال سنگھ تو یہ ٹریلر دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ فلم ان باقی سبھی فلموں سے الگ ہے جو اس سال بلوک بسٹر ہوئی ہے جیسے کہ گدر ٹو ایک ایکشن فلم تھی جوان ایک ایکشن فلم تھی پتھان ایک ایکشن فلم تھی اور اب اینیمل بہت بڑی بلوک بسٹر ہو چکی ہے جو بلکل ہی الگ ہے جس میں ایکشن اور سیکس کی بھرمار ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈنکی میں ان فلموں جیسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس فلم کو بنایا ہے راجو ہیرانی نے جو بہت ہی کمال کا ڈریکٹر ہے جو پردے پر ایموشن اتارنے میں ماہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم کی کہانی بہت زبردست ہوگی اس میں ایموشن بھی ہوگا اور ریلیشن بھی ہوگا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ راجو ہیرانی نے اس فلم میں ایسا ایموشن دکھایا ہوگا کہ ہر درشک اس فلم میں دو چار دفعہ تو ضرور رو دے گا شارو کھان کے پچھلی دو فلم پتھان اور جوان بہت ہی بڑی بلوک بسٹر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ان کا اسٹارڈم بہت زبردست ہے بہت زبردست کریز ہے ان کا پبلک کے بیچ میں پبلک کو ان کی فلم دیکھنی دیکھنی ہے وہ بھلے ہی کیسی بھی فلم ہو تو یہ گارنٹی ہے کہ ڈنکی کو بہت بڑی اوپننگ ملنی ہی ملنی ہے تو اگر ڈنکی کو ساٹھ ستر کروڑ کی بڑی اوپننگ ملتی ہے اور پبلک کو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ فلم تو بہت ہی کمال کی فلم ہے اس فلم میں تو بہت زبردست اسٹوری ہے اس فلم کی کہانی بہت ہی ایموشنل ہے تو ظاہر سی بات ہے اگلے دن سے اور بھی زیادہ پبلک تھیٹرز میں جانا شروع کر دے گی اور آپ کو پتا ہے کہ فلم کرسمس کے ٹائم پر ریلیز ہو رہی ہے تو کم سے کم دس بارہ دن تک چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں اس وقت میں پبلک فل ہولیڈے کے موڑ میں ہوتی ہے اور اگر ایسے چھٹیوں کے ٹائم میں شارک خان کی فلم دیکھنے کو مل جائے تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی دیکھے گا ہی دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم کا بلوک بشٹر ہونا تیہ ہے اس فلم کو بلوک بشٹر ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فلم پانس سو کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس انڈیا میں کرے گی ہی کرے گی ہو سکتا ہے چھ سو کروڑ کا بزنس بھی کر لے دوستو آپ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند وندے مہاترم